عوض باللہ حمد شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور تمام درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جن کے لیے یہ کائنات بنی اور جو وجہ کائنات ہیں میں عبد روف قادری آپ کے سامنے حاضر ہوں اس امید کے ساتھ اس محبت کے ساتھ کہ ہم نات پاک پہ بہت ساری گفتگو کریں گے بہت سارے اسلوب اس کے سیکھیں گے نات پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نات کیا ہے نات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعریف ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف آپ کی خوبیاں آپ کے عروج کی باتیں کی جاتی ہیں اس کو نات کہتے ہیں نات میں تو اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں بہت جگہ نات بیان کر دی کہیں واللیل کہا کہیں والفجر کہا کبھی یاسین کبھی تاہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے خوبصورت ناموں سے پکارا کبھی مزمل کبھی مدسر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعریفیں جو ہیں یہی تو نات ہے اور نات کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعریف کی جائے جس سے آپ کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھ جائے نات ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس کے پڑھنے سے جس کے سننے سے روحانیت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے جو نات کو پڑھتا ہے جو نات کو سنتا ہے اور جو نات کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے یقیناً اس کی روحانیت میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے نات پاک پڑھنے کے لیے اور نات کو سیکھنے کے لیے ایک تربیتی پروگرام جس کا آغاز میں آج کر رہا ہوں جس کی وجہ یہ کہ بہت سارے دوستوں نے بہت سارے نات پڑھنے والے نوجوان ساتھیوں نے مجھے میسج کیے مجھ سے بات کی کہ آبے صاحب ہم نات سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ ایسا پروگرام ترطیب دیجئے کہ ہم آپ کی باتوں سے کچھ نہ کچھ لرن کر سکیں تو میں نے سوچا میں کچھ پروگراموں کی صورت میں یہ جو میسج ہے آپ تک ڈیلیور کروں اور آپ نات کو سیکھ سکیں نات کے اس تربیتی پروگرام میں نات کے مختلف پوائنٹس پہ بات کی جائے گی نات کے لیے جو عداب ہے ان پہ بات کی جائے گی نات کے لیے کلام کے انتخاب کی بات کی جائے گی نات کے لیے گلے کی جو پچ ہے اس کے اوپر ڈسکیشن کی جائے گی جو بچوں کو جو بھی مسائل ہوں گے وہ مجھے ان باکس میں اپنے پرابلمز جو ہیں بتایا کریں گے میں اس کو پڑا کروں گا اور ان کو انشاءاللہ اس کا سلوشن دوں گا نات پڑھنے کے لیے اصل میں تو دلی محبت ہونی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شرط تو پہلی ہے اگر یہ شرط پوری ہوتی ہے تو آپ میرے پروگرام کو جوائن کریں اگر یہ پروگرام جوائن کر لیا تو انشاءاللہ یہ شرط خود بخود پوری بھی ہو جائے گی اور اگر آپ محسلمان ہیں تو انشاءاللہ یہ شرط ہر ایک میں پوری ہی ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو ترتیب سے دیکھئے اور اس کی تمام جو لیسنز ہیں ان کو سنیے دیکھئے اور عمل کیجئے انشاءاللہ بہت جلد آپ اچھی نات پڑھ سکیں گے اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نات تو پڑھتے ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں وہ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جس سے تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے کہیں ٹریننگ نہیں لی اور اگر اس ٹریننگ کو وہ کہیں جا کے نہیں لے سکتے تو اپنے ایک سکرین پہ اس یوٹیوب چینل پہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے چلے جائیے انشاءاللہ میں بڑا پور امید ہوں کہ آپ ایک اچھی نات پڑھ سکیں گے اور جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اس کی ایک ترتیب میں بناؤں گا اس ترتیب میں ایک کٹیگرائز طریقے سے میں لے کے چلوں گا آپ اس پروگرام کو صرف قسط وائز جس کو ہم کہتے ہیں لیسن وائز آپ دیکھتے چلے جائیے تو آپ کے تمام تر پرابلمز سال ہوتے جائیں گے آپ مجھے کچھ اپینین دینا چاہتے ہیں کچھ اپنے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کچھ آپ کے دل میں آپ کے ذہن میں کوئی خیال ہے نات کے حوالے سے تو آپ مجھے میسج کیجئے انشاءاللہ میں آپ کے میسج پڑھوں گا اور اس ترتیب کو بھی میں اس میں شامل کروں گا اب اس میں جو ٹاپکس آئیں گے اس کے اوپر سپیشلی یہ بات بھی ہے کچھ بچے پروگراموں میں تو پڑھتے ہیں کچھ مقابلوں میں نات پڑھتے ہیں تو انہیں بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ مقابلے میں کون سے کلام کا انتخاب کیا جائے مقابلے میں کیسی ناتیں پڑھی جاتی ہیں محافل میں کیسی ناتیں پڑھی جاتی ہیں مناقب کیسے پڑھی جاتی ہیں عرفانہ کلام کیسے پڑھا جاتا ہے ان تمام باتوں کا انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ ذکر بھی کروں گا اور آپ کو لیسن انشاءاللہ ڈیلیور کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نات کے ساتھ میں آج یہ پروگرام اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب میں اگلا پروگرام آپ تک پہنچاؤں گا تو انشاءاللہ آپ اسے پورا دیکھیں گے اور اس کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز ملے تو آپ میرے لئے دعا بھی کریں گے اور میں آپ کے لئے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی تعا فرمائے خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کسموں سے بیان ہوں خوشبو ہے دو عالم میں خوشبو ہے دو عالم میں کسموں سے بیان ہوں کسموں سے بیان ہوں تیرے اوسافِ حمیدان السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ